اسلام علیکم ویلکم ٹو نیوٹرلز کچھ ماہ پہلے امریکی انٹیلیجنس نے اس حدشے کا اظہار کیا تھا کہ چین جنیاتی طور پر تبدیل شدہ یعنی جنیٹیکلی موڈیفائیڈ ایسے فوجی تیار کر چکا ہے جو غیر معمولی قوتوں کے مالک ہوں گے ان کی بے شمار صلاحیتوں میں بھاری وزن اٹھانا اندھیرے میں بھی دیکھ لینا اور غیر معمولی رفتار سے طویل فاصلوں تک دوڑنا شامل ہو سکتے ہیں اس دن کشافات کے بعد ان افواہوں میں شدت آگی جن کے مطابق چین فوکل بشر قسم کے انسان پیدا کرنے کی ٹیکنالوجی میں بہت آگے بڑھ چکا ہے دو ماہ پہلے میڈیا میں رپورٹس آئی تھی کہ ایک امریکی سائنسدان نے بندر اور انسان کے ہلیات کو ملا کر ایک ایسی محلوق تیار کرنے کا تجربہ کیا ہے اگر یہ تجربہ کامیاب ہو جاتا تو ایسی محلوق پیدا ہوتی جو آدھی بندر اور آدھی انسان ہوتی مگر مسلسل تنقید کے بعد اس بیزے کو ضائع کر دیا گیا اور یہ تجربہ ادھورا رہ گیا لیکن کسے معلوم ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں حفیہ طور پر ایسے تجربات ہو رہے ہوں مختلف چانوروں اور پرندوں کی جینز میں تبدیلی کے حوالے سے سائنسدان مسلسل تجربات کر رہے ہیں اس میں انہیں غیر معمولی کامیابیاں مل رہی ہیں جن کی تفصیلات عالمی احبارات میں شائع ہوتی رہتی ہیں اور اب یہ سسلہ انسانوں پر تجربات کی طرف آنے لگا ہے جینز میں مرضی کی تبدیلیاں کرنے کی ٹیکنیک کرسپر کی صورت میں سامنے آئی جو مؤثر اور انتہائی سستی ہے ان کامیابیوں کے بعد مصنوعی ذہانت کو انسان کے دماغ سے جڑنے پر بھی کامیابی سے کام شروع ہو چکا ہے کئی سائنسدانوں کا حیال ہے کہ جدید سائنسی ترقی کی بدولت ہم سوپر ہیومنز یا فوکل بشر اقسام پیدا کرنے کی صلاحیت حاصل کر چکے ہیں کچھ عرصہ پہلے ایلن ویسک کی کمپنی نے محتصر چپ ایک بندر کے دماغ میں داہل کرنے اور اس کے مطلب دماغی افوال کا مشاہدہ کرنے کا مظاہرہ کیا تھا اگرچہ یہ ابتدائی سطح کی ٹیکنالوجی ہے لیکن اس میں بہت بڑے امکانات پوشیدہ ہیں ایک طرف جنیاتی تبدیلیاں کرنے کی صلاحیت اور دوسری طرف انسانی دماغ میں کمپیوٹر چپ داہل کرنے کا منصوبہ سوپر ہیومن کی شکل میں ظاہر ہوگا دو ہزار چودہ میں امریکی صدر اوباما نے ایک نئے منصوبے کا اعلان کرتے ہوئے صحافیوں کو بتایا تھا کہ ہم آئرن مین بنانے جا رہے ہیں اس وقت اس بات پر کہہ کے سنائی دیا تھے لیکن امریکی صدر سنجیدہ تھے اور امریکی فوج نے اس منصوبے پر کام کرنا بھی شروع کر دیا تھا جو دراصل ایک حفاظت لباس تھا اور اس کی تشہیر کے لیے بنائے جانے والی ویڈیو میں اس لباس کو پہننے والے کردار کو دشمن کے مورچوں میں گھستے ہوئے دکھایا گیا تھا اور اس کے لباس سے گولیاں ٹکرا کر گر رہی تھی لیکن آئرن مین نہ بن سکا اور پانچ سال کے بعد یہ منصوبہ اپنے احتتام کو پہنچا لیکن اسے بنانے والوں کو امید ہے کہ اس میں استعمال ہونے والے پرزے کسی دوسرے منصوبے میں کام آ جائیں گے اسی طرح 2017 میں روسی صدر نے حبردار کیا تھا کہ شاید انسان جلد ہی کچھ ایسا اجاد کر دے جو ایک جوہری بم سے زیادہ ہترناک ہو سکتا ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ انسان شاید ایک ایسا انسان اجاد کر دے جس میں کچھ حسوسیات ہوں جو بغیر کسی ہوف ہمدردی افسوس اور درد کے لڑ سکتا ہو دنیا بھر کی افواج اس وقت سوپر سولجرز کے تصور کے بارے میں بہت دلچسپی رکھتی ہیں جہاں ادھیر عمر افراد میں جنیاتی تبدیلی کے ذریعے کچھ چیزیں تبدیل کی جا سکتی ہیں وہیں پیدائش سے پہلے ہی بچے کے ڈینے میں تبدیلی ایک سوپر سولجر بنانے میں اہم قدم ہو سکتا ہے 2018 میں چینی سائنستانوں نے ایک حرانکن اعلان کیا تھا کہ انہوں نے پیدائش سے پہلے ہی دو جڑوہ بچیوں کے ڈینے میں تبدیلی کر کے انہیں ممکنہ طور پر HIV کا شکار ہونے سے محفوظ کر دیا ہے اس علان کے بعد حاصل غم و غصہ پایا گیا اور ایسی جنیاتی تبدیلی پر کئی ممالک میں پابندی لگائی چاہ چکی ہے جس میں چین بھی شامل ہے کرسپر ٹکنالوجی ہے کیا؟ کرسپر اصل میں CRI SPR ایک ایبریوییشن ہے اور یہ انسانی ڈینے میں موجود وراستی مادے کی نائٹروجنی بیس کی ایک خاص ترتیب کے بارے میں ہے عام زبان میں یہ ایک ایسی کینچی ہے جو ہمارے ہلیے کے اندر موجود جنیٹک میٹیریل کو ہماری ہواہش کے مطابق کاٹ سکتی ہے اور یہ کاٹنا غیر معمولی صحت کے ساتھ ہوتا ہے ان جینز کو تبدیل کر کے انسان سمیت ہر جاندار کو مختلف جاندار یا انسان میں تبدیل کیا جا سکتا ہے دو ہزار بیس میں دو ہوا تین سائنس دانوں کو نوبل انام سے نوازا گیا تھا اور یہ انام انہیں کرسپر ٹیکنالوجی کی دریافت پر دیا گیا تھا ہر جاندار یا انسان اپنے ڈینے میں جینز کا ایک جز اپنی ماں سے اور ایک جز اپنے باپ سے حاصل کرتا ہے ہمارے جسمانی اعزا کی بناوٹ جیسے رنگ آنکھ ناکھ کان ہونٹ تھوڑی سے لے کر ہماری ذہانت کی سطح یعنی آئیکیو لیول تک ہمارے باز روئیے یہاں تک کہ ہماری باز ترجیحات بھی سب کچھ اسی جینز میں ہوتا ہے اور کرسپر ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنی مرضی سے ان سب چیزوں کو تبدیل کیا جا سکتا ہے اور اب تک چوہے اور مینڈک میں ان کی جیلد اور ان کی بعض حصوصیات کو اس ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے بدلا جا چکا ہے مظاہر اس ٹیکنالوجی کا استعمال انسان کے فائدے کے لیے ہی بتایا گیا ہے مثلا اس ٹیکنالوجی کے ذریعے چاول کی پیداوار کو بڑھایا جا سکتا ہے ایک خاص قسم کے انزیر میں اس ٹیکنالوجی کے ذریعے تبدیلی کر کے ایک جنیٹک مرض کے لیے تحقیقی موڈل بنایا گیا ایک جاپانی کالی گائے میں پائی جانے والی جینیاتی بیماری کو اس ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ٹھیک کیا گیا اور اسی طرح انسانی جینز میں دیل کی بیماری پیدا کرنے والے حراب جینز کی جگہ صحت مند جین کو کرسپر کے ذریعے تبدیل کیا گیا واضح رہے کہ دل کی یہ بیماری جینز اور دیگر محولیاتی عوامل کے ذریعے ہوتی ہے بعد میں حیاتیاتی احلاقیات کے اصولوں کی وجہ سے یہ جینز ضائع کر دیئے گئے لیکن اصولی طور پر یہ ثابت ہو گیا کہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے جینز میں تبدیلی کی جا سکتی ہے اور یہ بات صاف ہو گئی کہ کرسپر ٹیکنالوجی میں اس بات کی مکمل صلاحیت موجود ہے کہ وہ جانداروں میں ظاہری تبدیلی کو ممکن بنا سکیں لیکن یہ بات صرف ظاہری تبدیلی تک ہی نہیں باطنی حصوصیات جیسے کہ احساسات رویے رسپانس وغیرہ سب کچھ جینز کے ذریعے ہی کنٹرول کیا جاتا ہے مثال کے طور پر مادہ چوہے میں ایک ایسے ہارمون پیدا کرنے والے جینز کو نکال دیا گیا جس کے بعد انہوں نے اپنے بچوں سے کسی بھی قسم کی مامتہ کا یا ان کی پرورش کے لیے جدو جہد کا اظہار نہیں کیا انوروں کی حد تک مامتہ جیسا جذبہ صرف ایک جینز کی موجودگی اور غیر موجودگی پر منحصر ہے اور یہ ثابت کیا جا چکا ہے تو کیا انسانوں میں بھی یہ ہارمون ہی مامتہ کی وجہ ہے چونکہ انسانوں میں یہ تجربات احلاقی حدود کی وجہ سے ممکن نہیں ہیں لیکن سائنس دان اس بات پر متفق ہیں کہ اگر یہ بات چوہے کے لیے درست ہے تو انسان کے لیے بھی تقریباً درست ہوگی 2018 میں جب چین کے ایک سائنس دان نے یہ دعویٰ کیا کہ اس نے دو انسانی جینز کو کرسپر ٹیکنالوجی کے ذریعے ایڈز کے وائرس کے حلاف مضاہمت کے قابل بنا دیا ہے تو یہ اعلان سن کر امریکی اور یورپی سائنس دانوں میں حسد اور رش کی لہر دوڑ گی بہرحال چینی حکومت کو جب اس کا پتہ چلا تو اس سائنس دان کو جیل جانا پڑا کیونکہ کرسپر ٹیکنالوجی یا ڈی این اے کی ایڈیٹنگ اور اس میں تبدیلی کے کچھ اصول اور قوائد ہیں جیسا کہ ٹیکنالوجی سے استعمال ہونے والے نقصانات کا مکمل علم نہ ہونے کی وجہ سے انسانوں میں یا جانوروں میں اس کا استعمال کیا جائے یا نہیں اس کے بارے میں مکمل معلومات نہیں ہیں اور امراض کے علاج کے سلسلے میں بھی اسے کس حد تک استعمال کیا جا سکتا ہے مثلاً کسی انسان کے خلیات میں اس ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اگر تبدیلی کی جاتی ہے تو یہ تبدیلی اس کے جینز میں بھی جائے گی اور اس کا اثر اس کی اگلی نصر پر بھی پڑے گا یا نہیں اس حوالے سے یہاں کئی قسم کے سوال پیدا ہوتے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی کے استعمال کی حدود تیہ کون کرے گا اور جو بھی آج یہ تیہ کر رہا ہے اس میں کن اصولوں کو مدنظر رکھا جائے گا اب بات کرتے ہیں اسلامی نکتہ نظر سے جب ہم قرآن کو اصولی رہنمائی کے لیے کھولتے ہیں تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ زمین میں فساد برپر نہ کرو دیکھا جائے تو اس ٹیکنالوجی سے انسانی جنز میں بہت ساری ایسی تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں جس کا اس سے پہلے تصور بھی ممکن نہیں تھا جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی کہ ایسے جنگجو انسان جن میں رحم کا جذبہ سر سے ہی غائب ہو ایسے سائی بورگ یعنی انسان اور مشین کو ملا کر تحلیق کیے گئے انسان جو بنیادی انسانی احساسات سے آرہی ہیں اگر اس قسم کی تحلیقات معاشرے میں عام ہو جائیں گی تو ان کے اثرات انسانوں پر کیا ہوں گے اور اس سے کیا کیا فرساد برپا ہوگا اس کا تصور ہی دل دہلا دینے والا ہے قرآن ہمیں کہتا ہے کہ مزان میں حلل نہ ڈالو یہ دوسری تحقید ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مزان میں حلل نہ ڈالے چنانچہ انسان کی کوئی بھی سرگرمی اور کوئی بھی ٹیکنالوجی ایسی نہ ہو جو توازن میں حلل ڈالے یقین پر ہمارے ماحول کا ایک لائف سائیکل موجود ہے یعنی ہشرات بیکٹیریا پودے جانور اور انسان وغیرہ ان سب کا ہماری زندگیوں میں ایک اپنا اپنا الگ رول ہے اور یہ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ کس طرح یہ سب ایک دوسرے کے لیے لازم اور مرضوم ہیں کرسپر ٹیکنالوجی کے ذریعے اگر ان میں سے کسی چیز کو ختم کر دیا جاتا ہے تو یقیناً یہ استوازن میں حلل ڈالیں گے پھر قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وہی ہے جس نے تحلیق کی اور تناسب قائم کیا تحلیق اور تناسب اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہاتھ ہے اور وہ بہتر طور پر جانتا ہے کہ کیسی تحلیق ہو اور اس کا تناسب کیسا ہو کس حطے میں کیسا تناسب ہو اور کس حطے میں کیسی محلوق ہو اور ان کی کیا حسوسیات ہو ان کے لیے ماحول کیسا ہو چنانچہ ایسی کوئی بھی ٹیکنالوجی اس تناسب پر حلل انداز ہوگی اور اس تناسب میں بگاڑ آ جائے گا مثلا محسوس جلد کی رنگت والے لوگ محسوس آنکھوں کے رنگ والے محسوس جسامت والے اور محسوس ذہن رکھنے والے لوگ ہر حسوسیت کے لیے ایک تناسب ہے اب ظاہر سی بات ہے کہ اس ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے زیادہ آئیکیو کے حامل بچوں کے حصول کے لیے عوام میں ایک دور لگ جائے گی امریکہ میں تو پہلے ہی ایسے ڈیزائنر بچے اپنی مرضی کے مطابق اسی ٹیکنالوجی سے تحلیق کیے جاتے ہیں جیسے زیادہ ذہانت نیلی آنکھیں اونچا قد اور مخصوص نسل کرسپر ٹیکنالوجی کو اگر سب کے لیے یکسا طور پر ہر فیلڈ میں ہر طرح کی تبدیلی کے لیے کھلا رکھا جائے تو یہ انسان اور ماحول دونوں کے لیے نقصان دے ثابت ہوگی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ محتارے کل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور برنوے انسان کی بہتری اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہی محتارے کل سمجھے اللہ کے احتیارات کو اپنے ہاتھ میں لینا اللہ سے بغاوت ہے اور اللہ سے بغاوت اس کے عذاب کو دعوت دینا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے